اسلام علیکم فرنڈ، جیسا کہ آپ کو بتائید آنے والی ہے تو اچھے اچھے اپنے نیک بنائیں اپنے اڈریسس لیں گھرتے سٹائل کے تو جیسا کہ آپ دیکھنے ہیں یہ بٹن پٹی کے ساتھ چوائی انگلز لگائے ہوئے ہیں اوپر بوٹ نیک ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں سات انچ جو ہے میں نے چڑھائی رکھی ہے اس نیک کی سات انچ اور لمبائی اس کی دیکھنے پانچ انچ ہے ٹھیک ہے یہ بوٹ نیک ہے اور اس کو میں نے اکسٹر فیبرک کو بھی کٹ کیا ہوا ہے اور سائٹس ایسے فول کر لیں گے یہ بٹن پٹی چھے اس کی چڑھائی آپ دیکھ لیں ایک انچ ہے اور اس کی لیند دیکھ لیں ساڑھے بارہ انچ ہے ان دونوں کو ایسے سائٹس میں نے ایسے فول کر لیا ہے فیبرک کو اور یہ میرے پاس بورڈر تھا ہے اس شرٹ کا ہی تو نیچے سے یہ دیکھیں جائنٹس تو یہاں پہ چپی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا چپی کو یہ ایسے نیچے طرف ٹرن کرنا ہے ٹرائنگل یہ دیکھ لیں میں نے بنا لیا ہے اوفوائٹ کلر کے کیونکہ اس کے ساتھ اوفوائٹ کلر کی شلوار ہے تو اس وجہ سے میں ٹرائنگل بھی اوفوائٹ کے بنا کے یوز کر رہی ہوں یہ دیکھیں تین انچ سے کوئی ایک پوائنٹ کم ہے تو دونوں کی لمبائی اور چھوڑائی سیم رکھنی ہے دونوں سائیڈ کی جیسے ہمارا سکیر بوکس ہوتا ہے نا سیم لیندھ ہے اینڈ ویٹ سیم ہونی چاہیے سیم اسی طرح ہے یہ ٹرائنگل بھی سیمن ہے تو ایک تو ایکسٹر ہی بنا لیا کریں جب ہم بٹن پٹی بناتے ہیں تب اگر ہم نے کلوز لگانے ہو تو یہ کلوز کے ساتھ سے پیر زیادہ لگ جاتے ہیں اگر ہم نے تھوڑا سا گیپ دینا ہو تو پھر کم لگتے ہیں سلائی میں ٹرائنگل کو لگا لیا اور ایکسٹرہ فیبرک بھی ایسے کٹ کر رہی ہوں تو چلی یہ دیکھیں نیچے کی طرف فیبرک کو ٹرن کرتے ہوئے ایسے ہم نے ٹرائنگل کو رکھنا ہے اندر کی طرف ٹھیک ہے اور بس یہ خیال کرنا ہے کہ ہمارے ٹرائنگل جو میں بلکل ایکوال آئے اور اس کی جو ایک اوپن سائیڈ ہوتی ہے وہ میں نیچے کی طرف ہی کر رہی ہوں ٹھیک ہے اوپن سائیڈ کا فیس جو ہے نیچے کی طرف جا رہا ہے ایسے نیکسٹ آپ دیکھ لیں ٹرائنگل جو ہے وہ میں نے بلکل کلوز کر کے رکھا ہے یعنی کہ تھوڑا سوپ پر ٹڑھاتے ہوئے اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے بہت اچھے اچھے آئیڈیاز ہوتے ہیں میری چینل پر میری ویڈیوز میں تو غسکی مت کیا کریں ہر ویڈیو میں کچھ اور کچھ پوائنٹ کے بعد ضرور ہوتی ہے بس میری یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ اور کچھ آپ کو پوائنٹ کی باتیں جو ہیں بتا دوں سلائی کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہیں تاکہ آپ کو بہت سا بینفیٹ حاصل ہو سکے چلیے ٹرائنگل جو ہیں وہ مرے لگ چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک پیر کی سلائی پہ یہ ٹرائنگل اٹیچ کیا ہے تو اب ہم نیک لگائیں گے ٹھیک ہے اوپر سے ہم نے کٹ لگانا ہوتا ہے کٹ لگانے کے بعد ایسے اس کو میں سائز کر لوں گی لمبائی والی سائیڈ سے یہاں پہ مارٹ کر لوں گی یعنی کہ یہاں پہ میں نے مارجن کا چھوڑ لیا ہوا ہے اوپر سے یہ دیکھیں پانچ انچ میرا نیک ہے نا تو ساڑھے چار انچ میں نے یہ مار کیا ہے ٹھیک ہے ہاف انچ جو ہے میں نے مارچن کا رکھتے ہوئے ساب لگاتے ہوئے اوپر سے ہاف انچ چھوڑ دیا نیچے سے سوری نیچے سے ہاف انچ چھوڑ دیا ہے اس بٹرم پٹی کو سائنٹر پہ کٹ لگائے اور اب اس کو ایسے سائنٹر پہ ہی شرٹ کے سائنٹر پہ ہی رکھنا ہے کیونکہ اس بٹرم پٹی کا بھی سائنٹر میں نے بنایا ہوا ہے اور میری جو ہے گرتے کا بھی سائنٹر بنا ہوا ہے اس وجہ سے اب میری جو ہے پٹی پل کو سیدھی لگ جائے گے آپ جائیں تو آپ کو ملپنز بھی لگا سکتے ہیں تاکہ یہ پٹی آپ کی سٹریٹ آئے اور آپ کو کوئی مشکل نہ بھیجائے یہ دیکھیں بٹن پٹی جو ہے میری لگ چکی ہے اوپر چاہیں تو بٹن بھی ہم لگا سکتے ہیں جیسے ہماری اورنج کلر کی شرٹ ہے تو اس طرح نیچ کو سنٹر میں کٹ لگا لیا کریں یہ ضروری ہوتا ہے ایک شرٹ پہ کٹ ہو اور ایک نک کے اوپر اب ہم اس کو اٹیچ کر لیتے ہیں فرینڈز کومنٹ پہ کر دیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ حفظائی ہو جائے اور کومنٹ جو ہوتا ہے نا اس سے کچھ نہیں ہوتا صرف ہماری حوصلہ حفظائی ہی ہوتی ہے تو ایک سا فیبرک جو ہے ہم اس طرح کٹ کر لیں گے فیبرک جو ہے میرا کٹ ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر ایسے چھٹ چھٹے نوچیس لگانے ہیں یہ نوچیس لگانا بہت ضروری ہوتا ہے جب تک ہم نہیں لگاتے ہمارے کام میں نیٹنس نہیں آتے تو اب ہم ایسے اس کو ٹرن کر لیں گے بیک سائیڈ پہ اور آئرن بھی کر لیں گے اور اس کے بعد ہنسٹچ بھی میں نے کر لیا ہے اور اب آپ اس کے اوڑا لک دیکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا آپ انہیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی